آج تاریخ تھی اور ابھی جج صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ سارے کیسز کی تفصیلات جمع نہیں ہوئی اور کیس جو ہے وہ آٹھ دن آگے کر دیا گیا ہے صرف راولپنڈی کے اندر رپورٹ آئی ہے آٹھ تھانوں کی وہ باقی پنجاب باقی پنجاب میں کتنے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں تو وہ ایک ہفتے کی جج صاحب نے ان کو مولت دی ہے کہ ایک ہفتے بعد وہ بتا سکیں گے کیونکہ میں میرا خیال ہے کہ عجیب اتفاق ہے بارہ اپریل سے لے کے بارہ مئی تک اگر کسی بھنے نے میری کہیں شکل دیکھی ہو کیونکہ پہلے تو میں کرکستان تھا اس کے بعد باقی تو وہ مجھے بتایا کہ میں یہاں تھا جی کسی کیمرے میں کسی ویڈیو میں کسی تقریر میں کسی تصویر میں لیکن اب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہیں سو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کیسز میرے چلے کے دورانی یک مشتی ایک ہی قسط میں سارے پاکستان میں پھیلائے ہیں اور انیس تاریخ کو نو نو تاریخ کو دہشت گردی کی کوٹ میں میرے ایکیس کیسز ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے بیل جمع کرانے آلے لوگ نہیں ہے اور جب یہ بھی جمع ہو گئے سارے اور وہ بھی جمع ہو گئے کیونکہ پھر جو بیل دیتا ہے اس کو بھی لوگ تنگ کرتے ہیں جس بندے نے میری گاڑیوں کی بیل دی تھی اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے پھر وہ بندہ خود بڑا سمجھدار تھا شیخ نہیں تھا وہ اب سیٹل کر کے آگیا اپنے معاملات بتھانے کے اندار سو یہ حالات ہیں دیکھیں اب اللہ کو کیا منظور آج کی تو شیخ صاحب ایک تو گوشتہ روز ریلیف نظر آئے ہیں وہاں پہ نواز شریف کو مقدمات سے بری کیا گیا انہیں ریلیف ہی ریلیف ہے ان کو لمبا ریلیف ہے کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں اس کی بہتری کے لیے ہی ہو رہی ہیں لیکن عوام کے اندر ان کا احترام اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت میں روز بروز فرق پڑ رہا ہے جو شخص لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہا ہے وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں ہر بندے کی جیب میں ٹیلی فون ہے اور اس کو سمجھ آئے کہ کیسے لائے گیا کیسے ائرپورٹ پہ موٹھا لگوایا گیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے والے چل کے ائرپورٹ پہ آ جائیں کہ آپ کا بائیومیٹرک کرنا ہے آپ جناب علی آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے آپ کو بائیومیٹرک آفس نہ جانا پڑے آپ کے جو پاؤں میں چھنچنے ہیں اور جو بھنگرو پہنائے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں تک ہی جائیں گے تو بزمزگی پیدا ہوگی آپ کا یہیں بائیومیٹرک کر لیتے ہیں سو عمام کی طرف میرا خیال ہے کہ کل جو فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھلے کا نشان مل جائے گا آگے مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ جو چل رہا ہے کہ میرا میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا ساری زندگی میں نے انہی تین ہلکوں میں سیاست کی ہے ہلکے بدلتے رہے اٹھاون سے شروع ہوئے پھر ساٹھ ایک سٹھ با سٹھ اب چون پچپن چھپن سو انہی آہ سدار سدار رازق صاحب ہمارے بڑے لائر ہیں اور بچارے منت کرتے ہیں اور شیخوں سے بھی پیسے نہیں لیتے ہیں سو چون پچپن چھپن میں انشاءاللہ دلہ دو حلقوں کا میں فیصلہ کروں گا دس تاریخ سے الیکشن کمپن شروع کروں گا کوئی جلسے کی ضرورت نہیں ہے جو اس آدمی نے سولہ مئی کا کہہ زدہ دور دیکھا ہے جس آدمی نے سولہ مئی کا قیامت زدہ بھوک زدہ ننگ زدہ تباہی اور بربادی کا اقتصادی اور معاشی اور سماجی تباہی کا شباز شریف کا دور دیکھا ہے وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں میں الیکشن لڑ رہا ہوں پی ڈی ایم کے خلاف کلم دواد کے نشان پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سے دو وارڈوں سے لگنا ہے کیونکہ سارا ایک میں جیل میں تھا ان کا کوئی قصور نہیں ہے الیکشن کمیشن کا میں پہلی دفعہ زندگی میں ان سے میں نے رابطہ کیا حالانکہ میرے ساتھ انہوں نے تین سال کام کیا میں نے زندگی میں کبھی ان کو کال نہیں کی لیکن کیونکہ میں چیلیس دن کے چلے پہ تھا وہ ہلکہ ایسے بنایا کہ فیورٹ جو میرا عظم ہے وہ سارا ریلوے کالونی اور گوال منڈی گارڈن کالج سے میرا فیورٹ تھا اور صدر وہ اس طرف چلا گیا چون میں سو پچپن میرا ہلکہ جہاں لال اویلی ہے اور شپن راشد عفی صاحب راش شفیق والا علاقہ جو ہے سو ان تینوں میں سے میں انشاءاللہ تعالی دس تاریخ کو فیصل کر رہا ہوں یہ میں کل سوچتا رہا کہ دس دسمبر کاؤں یا دس جنوری کاؤں دونوں میں کھولی آشتا ہے دیکھیں ان کا تو خیال تھا مجھے لال اویلی سے اٹھا کے باہر پھینے گندے نالے میں پھینے لیکن اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے اللہ میرا ایمان ہے کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اللہ نے ہمارا میرا اندر سے دل گوائی دیتا ہے کہ یہ دونوں ہلکے کلم دعا کے اور شیخ رشید جیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیس لڑوں گا یا الیکشن لڑوں گا آپ شیخ صاحب شیخ صاحب جل کل ہے کہ چیرمین کی صورت میں ایک نام سامنے ہے کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمپین میں آپ جا رہے ہیں آپ کے مخالفین بھی کمپین کر رہے ہیں جو جو مختلف حلقوں سے شکوک شبات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا بھی نہیں ہوں گے اس پر آپ کیا گئیں گے آپ میرے کشمیری خونی بھائی ہیں آپ کا خیال ہے کہ ایک فائق تیزہ صاحب نے کہا کہ آٹھ فروری تاریخ ہے اب ایک چلے کے بعد آپ مجھ سے دوسرا چلا کٹوانا جاتے ہیں تیسرا چوتھا تیسرا تین توکار اصل چلا تو یہ تھا جو چالیس دن کا لگا پہلے تو ویسے ہی ہلکی بھلکی مسیقی تھی پینتیس کلو میرا وزن کم ہو گیا یہ مکالجوں کے کپڑے بین رہا ہوں اس ملک میں پہلا سیاست دان ہوں جو پینتیس سال پرانے کپڑے بھی اس کو پورے آ گئے شیخ صاحب آپ محیشہ عوام کی بات کرتے ہیں عوام میں ہو عوام سے بار ہو عوام کا جو حالت ازار ہے عوام کو پتہ ہے عوام کو بک کر دے گی عوام جب ووٹ ڈالنے ڈائے گی عوام نے اپنا فیصلہ بولنگ سٹیشن پر جا کے بتانا ہے اس نے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہ بڑا خوفناک پہلو ہے کہ یا ان کو غش پڑیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ عوام نے کیا فیصلہ